بسم اللہ الرحمن الرحیم حکایت سیوم تیسما قصہ یہ تیسما قصہ ہے اور یہ واقعہ خود شیخ صادی رحمت اللہ علیہ وسلم کہا ہے ان کے ساتھ پیش آیا اسی واقعے کو بیانت کیا کہتے ہیں اس صحبتِ یارانِ دمشق ملالتِ قدید کہنے دمشق کے دوستوں سے مجھے ایک مرتبہ ملالتِ قدید رنجش پیش آگئی یعنی دمشق میں تھے دمشق یہ ملک شام کا ایک شہر کے نام ہے بہت مشہور شہر ہے تو وہاں شیخ صادی رحمت اللہ علیہ قیام پذیر تھی اور وہاں ان کے دوست یار بھی تھی اب جیسا کیا ہوتا ہے کہ آدمی جب دوستوں کے ساتھ مرتا ہے تو کبھی کبھی ان میں آپس میں رنجش ہو جاتی ہے تو ایسی صورتحال پیش آگئی تو شیخ صادی رحمت اللہ علیہ کچھ حساس کسیم کا آدمی تھے جب ان کو رنجش پیش آگئی تو انہوں نے اس کی وجہ سے شہری کو چھوڑ دیا زمش شہر کو چھوڑ کر شہر سے باہر جنگل میں چلے گئے سردربیابانِ قدس نہادم کہہ رہے ہیں کہ جب رنجش پیش آگئی تو میں نے شہر قدس کے جنگل کی طرف میں شہر قدس کے جنگل کی طرف نکل گیا قدس جو ہے بیتون مکنس کو کہا جاتا ہے جس کو آج کل یروشلم سے تعبیر کرتے ہیں کہا جاتا ہے آج کل زمانے میں یہودیوں نے اس کا نام بدل لیا تو بیتون مکنس کا نام القدس بھی ہے تو یہ اسی کے باہر جنگل جنگل میں جا کر وہ رہنے لگے وَبَحَيْوَانَاتْ اُنَسْ گِرَفْتَمْ کہہ رہا ہے اور جانوروں سے محبت کرنے لگا جانوروں کے ساتھ رہنے لگا تاوقتے کی اسیر قیدے فرنگ شدم یہاں تک کہ میں فرنگیوں کا قیدی ہو گیا یہ فرنگ جو ہے یہ لبز فرانس سے بنا ہے فرانس سے بنا ہے اور یہ شیخ صادری کے زمانے میں عیسائیوں کا مسکن اور داروس سلطنت تھا تو محنگ کے لوگوں نے ان کو قید کر لیا قید کر کے گلام بنا لیا وَدَرْخَنْدَقِي تَرَابُلَسْ تَرَابُلُسْ بَا جُهُودَانَمْ بَكَارِ گِلْ دَاشْتَنْ کہنے کے مجھے قید کر لیا اور ترابلس کے خندق میں یہودیوں کے ساتھ مجھے بھی بَكَارِ گِلْ دَاشْتَنْ مِٹْتِي کے کام میں لگایا تو ترابلس ایک شہر کا نام ہے اور یہ جہود یہ یہودیوں کہتے ہیں جہود کے سنوانے مونکر کہتے ہیں تو یہودیوں کو جہود کھا جاتا ہے اور گل مٹی کو کہتے ہیں تو کچھ خندق وغیرہ کھوڑا جا رہا تھا تو وہاں انہوں نے یہودیوں کو گلام بننا کے وہاں لگا رکھا تھا وہاں وہی لے جاکے شیخ صادی رحمت اللہ علیہ کو بھی لگا دی یہ کہ از رؤسائے حلب کے سابقہ معارفت درمیانے مابود گزر کر کہنے حلب کے رئیسوں میں سے ایک رئیس جس کے ساتھ میرے پہلے سے جان پہچان تھی درمیانے مابود معارفت درمیان ہمارے اور اس کے درمیان جان پہچان تھی گزر کر گزرا و بشناخ اور مجھے پہچان لیا گفت اور کہا پہچان کر کہا ایچے حالت است کے موجبے ملالت است کے کیا حالت ہے جو کہ رنج کا سبب ہے گفتم چھے گویا میں نے کہا کیا کہوں میں اس مقام تک پہنچا ہوں کہ آج میں غلام بنا ہوا ہوں غیری بنا ہوا ہوں میں اس کی وجہ کیا بین کھوں بین نہیں کر سکتا ہمیں رختم از مادمہ بکو بدشت میں لوگوں سے پہاڑوں اور جنگلوں میں بھاگتا تھا کہ خدا نبودم بدیگر پردار کہ خدا تعالیٰ کے سوا دوسرے سے مشغول نہ ہوں پیاس کن کے چھے چھے حالم بو دری سعاد اب تو قیاس کر اس وقت میرا کیا حال ہوگا کہ در طویلے طویلے نامرد مم بابایت ساق کے جانوروں کے استفل میں مجھے موافقت کا اظہار کرنا کرنا رہنا پڑا ہے یعنی اب میں جنگل میں چلا گیا تھا تاکہ لوگوں سے دور ہو کر اللہ سیب اسیب اللہ کی بات کرو لیکن حالت یہ ہو گئی کہ مجھے جانوروں کے ساتھ رہنا پڑا ہے یعنی رات میں رات میں سونے کے لئے جو ہے جانوروں کے طویلے ہوتے تھے اس میں سونا پڑتا تھا تو جانوروں کے ساتھ تو کیا بتاؤ کیا حال ہے کہ میں کس کے ساتھ رہنا چاہ رہا تھا کیا میں چاہ رہا تھا انہوں کے ساتھ کیا ہو گیا پائے درزنجیرے پیشے دوستا بہکے بابے گانگا دربوستا کہہ دوستوں کے سامنے پاؤں میں بیڑی پہنے رہنا اس بات سے بہتر ہے کہ غیروں کے ساتھ باغ میں رہے تو مطلب یہ کہ غیروں کے ساتھ چمن کی زندگی سے دوستوں کے ساتھ جل کھانے کی زندگی بہتر ہے اور میں دوستوں کو چھوڑ دیا اب دیکھو میں کسان میں پہنچ گئے ہوں کہہ کہہ اس کو میرے حال پر ہم آیا اور دس اشرفیوں دس اشرفیوں دے کر فرنگ کی قیل سے مجھ کو چھوڑا دیا اس نے خرید لیا مجھ کو اور باکھشتن بحلب برد اور اپنے ساتھ حلب لے گیا کہہ دخل داشت بنکاہ من در آورد اس کی ایک لڑکی تھی اس سے میرا نکاح کر دیا کتنے میں نکاح کیا بکابین سد دینار کابین مہر کہتے ہیں سو اشرفیوں کی مہر پر اب اس نے اتنی کرم فرمائی کی کہ ان کو خرید کر خید سے آزاد بھی کرایا اپنے ساتھ حلب لے گیا حلب بھی ملک شام میں ایک شرکن آیا اور اپنے لڑکی کے ساتھ نکاح بھی کرا دیا لیکن شرک صادی کہتے ہیں کہ میں ایک مدت تک رہا لیکن وہ جو میری بیوی تھی وہ بہت ہی بزبان تھی جو مدت بر آمد بدخوئی و ستیزہ و ستیزہ روئی آغاز کر کہنے جب ایک زمانہ گزر گیا تو اس نے بدخوئی یعنی کچھ خلقی یعنی بری عادت اور ستیزہ روئی اور ستانہ یعنی لڑائی شروع کر دی جب ایک مدت ایک زمانہ گزر گیا تو کچھ خلقی اور لڑائی شروع کی وہ زبان درازی کر دن اور زبان درازی کرنے لگی زبان درازی کرنے لگی وہ عیش مرا منغز می کر اور میرا عیش مقدر کر دیا اس نے یعنی میرے زندگی بیکار کر دی اس لئے کہ عورتیں جب زبان دراز ہو جاتی ہیں بیوی اگر زبان دراز ملے تو آج بھی کی زندگی بلکل جہنم بن جاتی ہے زن بدرد زنے بد درسرائے مردے نکو ہم دنی عالم اس دوزکے او کہہ رہے ہیں بری عورت نیک آدمی کے گھر میں ہم دنی عالم اس دوزکے او اسی عالم میں اس کا دوزک ہے یعنی اگر اسی بیوی بل زبان ہے بری ہے تو دنیا ہی اس کے لئے جہنم بن جاتی ہے زینہار از قرینے بل زینہار پناہ ہے برے ساتھی سے پناہ ہے وقنا ربنا ربنا عذاب النار اور اے ہمارے بردگار ہم کو دوزک کی عذاب سے بچا بارے اب اس کے بتا رہے ہیں کہ کیسے وہ زبان درازی کرتی تھی اس کا ایک واقعہ بیان کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں بارے زبان تعنو دراز کردہ ہمی گفت ایک مطبع تعنی زنی کی زبان دراز کردہ کہتے ہوئے اس نے کہا کہ تُو آن نیستی کے پی درم تُو را از قید فرنگ بدہ دینار باز خرید کہ تُو وہی ہے کیا تُو وہی نہیں ہے کہ میرے باپ نے تجھ کو فرنگیوں کی قید سے دس دینار کے بدلے خریدا تھا گفتم میں نے کہا بلے ہاں کیوں نہیں میں تو وہی ہوں کہ من آنم کے بدہ دینار از قید فرنگم باز خرید کہ میں تو وہی ہوں جس کو تیرے باپ نے دس دینار کے بدلے فرنگیوں کی قید سے خریدا اور بسد دینار بدستی تُو گرفتار کرد اور سو دینار کے بدلے تیرے ہاتھ میں گرفتار کردیا تو یہ تو یہ تیرے باپ کا حسان ہے کہ اس نے مجھے فرنگیوں کی قید سے دس دینار کے بدلے میں خریدا لیکن اس نے ایک بہت ہی بڑا میرے ساتھ ظلمیں کیا کہ تیرے تیرے سے میرا نکاح کر دیا سو دینار کے بدلے گویا کہ اس نے مجھے تیرے ہاتھ سو دینار میں خرفت کر دیا کہ اب میں تیرے زبان دراجی سے ہمیشہ تکلیب اٹھاتا رہتا ہوں اس کے بعد شاہد ساتھی نے ایک واقعہ قصہ لکھا اشار میں کہ ایک بھیڑیا ایک بکری کو چیر فار کر رہی تھی تو ایک مزرگ گئے اور جا کر اس کو چھوڑا لیا اور چھوڑا کر اس کو لگھڑ لے آئے اور آرات کو اس بکری کو زبق کرنے لگے تو بکری نے کہا کہ تو نے تو مجھے اس آدمی سے کہا کہ تو نے بھیڑیا کہ پندس نے مجھے نجات دلائی لیکن اب تو خود بھیڑیا بن گیا تو شاہد ساتھی کہنا کہ وہ عورت بھی اس میری بیوی جو تھی ہو وہ بھی ویسی تھی یعنی اس کا باپ ایسا تھا کہ اس نے تو مجھے فرنگی رقے سے سعودینہ کے بدلے میں خریدا لیکن پھر اس نے جو ہے اپنی بیوی کے ساتھ بیٹی کے ساتھ نکرا کر کے مجھے دوسری مصیبت کے نگرہ افتار کر گیا شنیدم گوسبندیرہ بزرگے میں نے سنا ہے کہ ایک بکری کے ایک بزرگ نے رہانید ازدہانے دہاں و دست گرگے ایک بھیڑیے کے ہاتھ اور مو سے چھوڑا لیا شبانگیں کارد برحلقش بمالید رات کے بعد اس کے گلے پچھوری فیرنے لگا روانے گوسبند ازوے بنا لید بکری کی جان اس سے فریاج کرنے لگی کہ از چنگالے گرگم دربودی دربودی کہ تونے بھیڑیے کے پنجے سے مجھے نجات دلائی چودیدے معاقبت خود گرگ بودی جب انجام کو میں نے دیکھا تو خود بھیڑیا نکلا تو اس سے قائد سے یہ مستفاد ہوتا ہے کہ جو درویش اور اللہ والے ہوتے ہیں ان کو چاہیے کہ مسائف پر صبر کریں اور گھرے لئے معاملات میں بہت ہی تحمل اور حلم اور گربائی سے کام لیں اور صبر سے کام لیں موسیقی